ملکی سلامتی اور معاشی صورتحال پر گوھر کیا جائے گا پی ٹی آئی کا سینٹ میں انسانی حقوق کے خلاف بھرپور آواز اٹھانے کا فیصلہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر رپورٹ شائع کرنے کا فیصلہ عمران خان کی زیر صدار سینٹرز کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی چیمن پی ٹی آئی نے کہا کہ پی ٹی ایم آئینی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہے اجلاس میں ٹیکنوکریٹ حکومت کی افواہوں پر بھی بات چیت اسمبلیوں کی تحلیل اور قومی اسمبلی سے استیفوں پر بھی مشاورت اس وقت میں استیفے منظور کرتا ہوں تو آئین اور قانون کو ہی سامنے رکھ کر کرتا ہوں اور اس میں دوسری تو کوئی اور فیکٹر نہیں ہوتا میں نے آج بھی یہی بات دو رہی ہے اپنے دوستوں کے سامنے بھی میرے سامنے آ کر اس چیز کو واضح طور پر مجھے ثابت کریں گے یہ والنٹری انہوں نے ایکٹ کیا ہے اور ان پر کوئی دباؤ یا پریشن ہے استیفے کسی صورت ایک ذات قبول نہیں ہوں گے سپیکر قابل سپلی کا پی ٹائے کو گورا جواب سپیکر قابل سپلی کی پی ٹائے کو ایوار میں واپس آنے کی دعوت ذرائع کے مطابق پی ٹائے ارکان نے پارلیمٹ پر واپسی الیکشن کی تاریخ کے اعلان سے مشروع کر دی راجہ پرویزا شرف کہتے ہیں تحریک انصاف والے شاہتے ہیں ایک سو ستائیس ذرکان سپلی کے استیفے ایک ساتھ منظور کیے جائیں استیفے صرف آئین اور قانون کے مطابق منظور کیے جائیں گے سپیکر نے یقین دہانی کرنی ہوتی ہے کہ کوئی ممبر دباؤ میں استیفہ تو نہیں دے رہا پی ٹائے کے بعض ذرکان استیفے منظور کرنے پر عدالت چلے گئے کچھ سرکان نے چھٹی کی درخواست پھیج دی بعض سرکان پارلیمنٹ آئے اور حاصلی لگا کر چلے گئے آئین اور قوائد و ضوابط کے تحت ایک ایک پیمبر کو بلا کر استیفے کی تصدیق کروں گا آئین اور قانون اجتماعی استیفوں کی اجازت نہیں دیتا سابق ڈیپٹی سپیکر نے استیفے منظور کر کے غیر آئینی کام کیا استیفہ کی منظوری میں تاخیر الیکشن سے بھاگنے کے لیے کیجا رہی ہے سابق سپیکر اسد کیسر کی ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا ہم نے سپیکر قومی اسمبلی کے سامنے اپنا موقف رکھا قاسم سوری نے پی ٹی آئی آرکی نے قومی اسمبلی کے استیفوں کا پروسس مکمل کیا تھا راجہ پرویز اشرف نے ابھی تک وہ معاملہ روک رکھا ہے جو غیر قانونی ہے سپیکر نے کہا سارے ممبر آئیں گے اور ہاتھ سے لکھ کر استیفے دیں شاہ ممود قریشو کے ساتھ تمام امن نیز کھڑے تھے اب سپیکر استیفوں کی منظوری کے معاملے پر تاخیر کر رہے ہیں سابق ڈیپیٹی سپیکر قاسم سوری بولے کہ میں نے 127 استیفے منظور کیے کیا دی مقصد ان استیفے کو منظور کرانا ہے الیکشن کمیشن کی 31 دسمبر کو اسلام آباد نے بلدیاتی انتخابات سے معذرت اسلام آباد ہائی کورٹ کا برہمی کا اظہار عدالت نے الیکشن کمیشن سے بلدیاتی انتخابات کی ٹائم لائن مانگ لی ریمارکس دیئے حقیقت پسندانہ ٹائم لائن دیں یہ نہ ہو کہیں جون 2023 کو الیکشن ہوں گے عدالت کا الیکشن کمیشن کو بلدیاتی انتخابات کے اخراجات کی تفصیل فراہم کرنے کا حکم ملک پہ معاشی بہران سے نمٹنی کی کوششیں تیز جین اور سعودی عرب سے چھے عرب ڈالر گرس کے لیے مزاکرہ شاری وزیر مملکت پرائے خزانہ آرشا غاز پاشا کہتی ہیں سعودی عرب سے تین عرب ڈالر کے حصول کے لیے بات چیت چاہی ہے چین سے بھی تین عرب ڈالر کے لیے بات چیت کر رکھے ہیں پاکستان بیرونی ادائیوں کی سمیداریاں پوری کرے گا ملک کے ڈیفالٹ ہونے کا کوئی عبقان نہیں ملکی مفات میں پرتش اشیاء کی درامت پر پابندی لگائی گئی جو جلد ختم ہوگی وفاقی وزیر خزانہ اسحاکڈار کے تمام منجمت احساس بحال گلبرگ لاہور میں حجویری ہاؤس کی سپرداری کرا دی گئی اسحاکڈار کے بینک اکاؤنٹس کو بحال کرنے کا مراسلہ بینک انتظامیہ کو ارسال کر دیا گیا لاہور کی ظل انتظامیہ کے مطابق اسحاکڈار کے بینک اکاؤنٹ میں موجود پچاس کروڑ اناسی لاکھار تالیس ہزار روپے بحال کرنے کا مراسلہ جاری کر دیا گیا ناپ کے حکم پر وفاقی وزیر خزانہ اسحاکڈار کے اکاؤنٹس کی بحالی کا مراسلہ ارسال کیا گیا حد تک از دعویٰ میں دفاع کا حق خاتم کرنے کے خلاف عمران خان کی اپیل خارج سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ درست قرار دے دیا تین رکنی بینچ میں سے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس امین الدین نے اپیل خارج کرنے کا فیصلہ دیا شہباز شریف نے عمران خان کے خلاف دس عرب حرجانے کا دعویٰ دائر کر رکھا ہے عمران خان نے شہباز شریف پر پاناما کے معاملے پر رشوت کی آفر کا الزام لگایا تھا وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا پیمز اسپتال کا دورہ اسلامباد تھماکے میں زخمی پولیس حلکار کی آیادت کی کہتے ہیں ایسی بزدل کاروائیوں سے ہماری سکیورٹی فورسز کی حاصلے کبھی پست نہیں ہوں گے پولیس زوانوں نے جان کی پرواہ کیے بقیر دشدگرد کو روکا دشدگردوں کو ان کے مصموم مقاصد میں ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیں گے تین دھڑوں کو ملا کر ایمکی ایم کو ایک کرنے کا مشن ایمکی ایم پی ایس پی اور فاروق ستار کے انزمان میں پیش رف گورنر ہاؤس میں ملاقات کے بعد رابطہ کمیٹی نے تمام فیصلوں کا اختیار خالد مقبول صدیقی کو دے دیا ذرائع کے مطابق پارٹی آئین کے مطابق آنے والوں کو خوش آمدید کہا جائے گا گورنر سن تمام دھڑوں کو ایک کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے آمدن سے زائد اساسوں کا معاملہ سپیکر سے نسملی آغاز سراج دورانی کے خلاف ریفرنس کی سمات اعتصاب ادارت نے آغاز سراج دورانی کی درخواست زمانت مسترد کرتی آمدن اگت حسین کی ناسیبہ ویڈیوز فائرل کرنے کا معاملہ کر آج میں ڈیڈریشل میں ڈیسٹری ایس کی عدالت میں کیس کی سمات دانی شاہ کو عدالت پر پیش کیا گیا عدالت نے افیق و شوقاز کا جواب دینے کے آخری بحولت دیتی عدالت نے آئندہ سمات پر شالان بھی طلب کر لیا کہ اس کی مزید سمات پانچ جن فری تک ملتبی اسلام آباد ہائی کورٹ میں نور مقدم قتل کیس کی سمات ظاہر جعفر کی امریکی پاسپورٹ کو ریکارڈ پر رکھنے کی درخواست مسترد چیف جرس سامر فاروق نے ریمارکس دیئے غیر ملکی شہری ہونا ریکارڈ پر آب ہی جائے تو کیا فرق پڑے گا کہ آپ امریکی شہری بتا کر کوئی ریایت لینا چاہتے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کوئی بھی باہر سے آئے اور بندہ مار کر چلا جائے کیا آپ پاکستان کو ایسے لوگوں کی جنت بنانا چاہتے ہیں پہلے بھی واضح کر چکے ہیں کہ اس کیس میں پاکستان کا قانون چلے گا پنجاب خیبر پخت انخار ولچستان کے مختلف شہروں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش موسم مزید سرد ہو گیا خوشک سردی کے خاتمے کا امکان اسلامباد لاہور گزڑاوالہ سائیوال بکھر پاکپتن بہاون لگر سرگودہ سمیت پنجاب کے موقت فلاکوں میں رمجھم کوئٹا چمند جارت یوب چاغی خزدار قلات مقران پشین میں رات سے بارش کا سلطہ جاری قلعہ عبداللہ قلعہ سیف اللہ مستونگ تربت ہرنائی سبی خارا نوشکی دال بندین میں بھی عبر رحمت پشاور نوشہرہ سمیت خیبر پخت انخار کے مختلف شہروں میں بوندہ باندی ملک بالا علاقوں میں برپاری واتھیوں نے سفید جادر اڑھ لی ملک ایک ہزار پری میں برپاری سے نظار حسین سیاہوں نے مری کا روح کر لیا گلیال سواد کلام مالم جبا واتھی علیپا سبیت دیگر پہاڑی لاکھوں میں وقفے وقفے سے برپاری کا سلطہ جاری پارا چنار میں بھی برپاری درجہ حرارت منفی چال ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ملک میں خون جمع دینی والی سرتی کی لہر سب سے کم درجہ حرارت لہ میں منفی گیارہ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا سکردو منفی دس کوپس اور اسطور منفی نوہ ہنزا منفی چیک علام اور گلگت میں منفی پانچ ریکارڈ کیا گیا مالوم جبا منفی چار دیر اور بگروپ میں پارا منفی تین ڈگری تک گیا ہستامو بات میں پارا ایک پشاور دو لاہور پانچ کوئی ٹاچ ہے اور کراچی میں چودہ ڈگری ریکارڈ کیا گیا خواتین اور بچوں سے جنسی زیادتی کے واقعات کی روکتام کے لیے سندھ حکومت کا بڑا فیصلہ صوبے میں ستائیس انٹی ریپ کرائسس سیل قائم کرنے کی منظوری نوٹفیکیشن جاری میڈیکو لیگل ڈپارٹمنٹ کی طرز پر انٹی ریپ کرائسس سیل چوبیز گھنٹے آپریشنل رہے گا پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر پہلا سیل پولیس سرزن آفیس کراچی میں قائم ہوگا نوچکی میں توفانی باری سے دوسر نالہ بھی پھر گیا برساتھی پانی زڑک پر آ گیا نالے میں تو غیانی سے ایک شخص پہکیا ناظوانوں نے جان پر کھیل کر بروقت پشا لیا کئی مسافر گاڑیاں بھی پانی میں بھس گئیں مسافر انداد کے منتظر لاہور میں بارش کے باعث حادثہ ویجنگ انرپاس پر پسلن سے متاتت موٹر سائیکل پسل گئے متاتت افراد زخمی ہو گئے شہریوں اور ٹرافک بلے سہلکاروں نے زخمیوں کو اٹھایا ریسکیو نے زخمی موٹر سائیکل سواروں کو موقع پر طبیم داد فراہن کی وزیراعظم شہبا شریف سے وفاقی وزیراعظم موسمیاتی تبدیلی شریر رحمان کی ملاقات شریر رحمان نے وزیراعظم کو آئندہ ماہ جنیوہ میں ہونے والی کلائمٹ ریزلینٹ پاکستان کے تیاریوں کے حوالے سے بریفنگ دی ملاقات میں وفاقی وزارت موسمیاتی تبدیلی کے عمور پر بھی باتشید کی گئی ملک میں گندم کے زخائر کی شدید کمی تین صوبوں کے پاس ضرورت کے مطابق سرکاری گندم موجود نہیں سندھ کے پاس تین لاکھ پینسٹ ہزار ٹن گندم موجود خیبر پکتونخواہ کے پاس ایک لاکھ چونسٹ ہزار ٹن سرکاری گندم کے زخائر ملوچستان کے پاس صرف نو ہزار ٹن سرکاری گندم موجود نجی شعبین ملک میں گندم کے قلعہ دور کرنے کے لیے نجی امپورٹ کی اجازت مانگی کراچی کے مختلف سرکوں پر ترقیاتی کاموں کے باعث رافک کی روانی شدید متاثر بلوچ کالونی پل پر مرمتی کام کے باعث گاڑیوں کی رفتار شدید سست یونیورسٹی روڈ پر ترقیاتی کام کے باعث رافک کا شدید دباؤ سائٹ ایریا میں سیمنس جرنگی کے قریب کام کے باعث رافک کو متبادل راستوں پر بھیجا جا رہا ہے جوہر چرنگی پر انڈرپاس کی تعمیر کی وجہ سے ٹرافک کو مشکلات کا سامنا قائد آباد چاک پر سیورچ کا پانی جمع ہونے کے باعث ٹرافک کی روانی متاثر لسویلہ چاک پر سڑک کے درمیان گڑھا پڑھنے سے ٹرافک جام ہو کر رہ گئی اور مصنوعی سہانت رکھنے والی خوبصورت گوڑی آئے قاندان کا سب سے بڑا خوف بن گئی سسپنس اور ہورر سے بھرپو سائنس فکشن فلم میگن چھے جنوی کو ریلیز کی جائے گی موسیقی